السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے مقتصر درس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے باب میں کچھ حدیث مبارکہ کا متعلہ کریں گے پہلی حدیث مبارکہ اسے امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ میری امت میں سے میری شفاعت سے دوزخ سے نکالا جائے گا جن کو جہنمیوں کے نام سے یاد کیا جائے گا یہ ان کی توہین اور ان کی تنقیص کے لیے نہیں ہوگا بلکہ جہنم سے نکالے جانے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑ جائے گا جو ان کے لیے یوں خوشی کا باعث ہوگا کہ یہ جہنم کے عذاب سے نکال کر جنت میں داخل کیے گئے تو اللہ کے کرم کی یاد دلانے کے لیے انہیں یہ نام دیا جائے گا اور پھر بعد میں میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ ان کے تمام اثرات جو ہے وہ مٹ جائیں گے اور اہل جنت جو جنت میں already موجود ہوں گے یہ بھی جنت میں جب داخل ہو جائیں گے تو پھر آپس میں وہ چیز ختم ہو جائے گی کہ یہ کسی بھی قسم سے فرق کیا جا سکے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں time surf کر کے آئے ہیں پھر یہ تو جانتے ہوں گے کہ ہمارے رب کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے فضل ہے کہ ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا اور یہی وہ شکر گزاری ہوگی جس پہ لوگ کہتے ہیں کہ کہیں وہ بہت زیادہ چیزوں کی خواہش کریں اگر انہیں پتا تھا ہے کہ کس حال میں تھے یہاں پر جنت میں ایک فٹ با ایک فٹ کی کھڑے رہنے کی انہیں جگہ بھی مل جائے تو وہ بھی غنیمت ہے اس عذاب سے جس کو وہ جہنم میں بھکت رہے تھے اچھا اسی طرح حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس میری رب کی طرف سے ایک آنے والا پیغام لے کے آیا اس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ میں ان دو باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کرلوں یا یہ کہ اللہ تعالی میری آدھی امت کو جنت میں داخل فرما دے یا یہ کہ مجھے شفاعت کا موقع ملے تو میں نے حق شفاعت کو اختیار کر لیا اور میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان اور توحید کی میری دعوت کو قبول کرنے کے بعد اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے تو امام ترمزی نے اور امام ابن ماجہ نے اسے روایت کیا یعنی کہ مشرکوں کے لیے شفاعت نہیں ہے شرک کرنے والوں کے لیے شفاعت نہیں ہے کافروں کے لیے شفاعت نہیں ہے شفاعت ہے ایمان والوں کے لیے اور ان ایمان والوں کے لیے جو گناہگار ہیں تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف شفعات اور رحمت کا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے بلکہ یہ پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ ایمان کتنا ضروری جز ہے اچھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ سے ایک روایت بخاری شریف میں آتی ہے کہ حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفعات سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جنہوں نے خلوص قلب سے لا الہ الا اللہ کہا ہو اب لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ طیبہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس حدیث کا مطلب وہی ہوگا جو پہلی حدیث کا تھا کہ جو شرک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو اس کو شفعات فائدہ نہیں پہنچائے گی ہاں اگر شرک سے پاک ہو گیا ہے اور دوسرے قسم کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا پروانہ اسے ملتا ہے تو حضور کی شفعات سے اسے فائدہ ہوگا اسی طرح آج کے درس کی آخری روایت حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفعات میری امت کے ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو کبیرہ گناہوں کے مرتقب ہوئے ہوں گے اسے امام ترمزی نے روایت کیا امام ابی داود نے روایت کیا اسی طرح امام ابن ماجہ نے اسے حضرت جابر سے روایت کیا تو اس حدیث کو ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بجائے حضرت جابر سے روایت کیا ہے اب اس قسم کی حدیث مبارکہ سے جب ہم گزرتے ہیں تو مسلمانوں کو نڈر نہیں ہونا چاہیے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ اس تھوٹ پروسس میں چلے جاتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں ہم تو شفعات سے بخشے جائیں گے تو چلو اب کھل کے گناہ کرو نہیں نہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا ہے کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہم نے تو دعا کرتے رہنے ہیں آجیزی اور ان کے ساری سے کہ اللہ تعالی خاتمہ ایمان پر کرنا اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی ہے تو جن لوگوں نے سے شامت نفس کی وجہ سے گناہ ہو جائیں تو وہ بھی مایوس اور ناومید نہ ہو کہ میں ان کی شفاعت کرنے کروں گا انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے تو بہرحال اس کے اندر امتی کو اپنی آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے اور وہ لوگ جو اس قسم کی ندر پن اور بے خوف پن کا مظاہرہ کر کے گناہوں کو جری ہو کر کرتے ہیں یہ ان کا گھٹیا پن ہے یہ ان کی آپ سمجھ لیں ایک قسم کا وہ کھلوار کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے تو رحمت کا پیغام سنایا ہے اور بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو پاک صاف کر کے انسان صحیح راستے پر آئے وہ تو الٹا گناہوں کا راستہ اختیار کر رہے ہیں تو یہ اس لیے معاملات نہیں بتائے جاتے کہ انسان جو ہے یو گمراہی میں پڑا رہے بلکہ یہ واقعات یہ حالات یہ حدیث وارکہ یہ اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ وہ لوگ جو گناہ کر بیٹھے ہیں توبہ استغفار کر کے صحیح راستے پر آ جائیں اور ناؤمیدی جو ہے نا انسان میں نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں ناؤمید نہ ہو اللہ کی رحمت سے اور حضور کی رحمت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی دی ہوئی ہمیں رحمت ہے کہ حضور کو اللہ نے رحمت للعالمین منایا یہ اللہ کی رحمت کا پہلو ہے کہ اس نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا جو رحمت للعالمین ہے اور حضور کی شفاعت کے مستحق حضور کی امتی بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا مجاہ جس کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخشے اور ہمیں معاف فرما دے آمین سم آمین اور جنت الفردوس میں داخل ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ